اگر کوئی ہندو ماں کے گرب میں بیٹی کو مار دے گا تو اس کو جہل کے سلاکھوں کے پیچھے جانا پڑے گا ویسے ہی میری مسلمان بہن اس کا کیا گناہ کوئی ایسے ہی ٹیلی فون پر تین طلاق بول دیں اور اس کی جندگی تباہ ہو جائے کیا مسلمان بیٹیوں کے حقوں کے رکشہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے کیا مسلمان ماتوں اور بہنوں کو رکشہ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے کیا مسلمان بہنوں کو سمان کا گعہ بکر ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے کچھ مسلم بہنوں نے عدالت میں اپنے حقوں کی لڑائی لڑی سپریم کورٹ نے ہمیں پوچھا کیا آپ بھارت سرکار کیا کہتی ہے ہم نے ساب ساب اپنے سبدوں میں کہا کی ماتا اور بہنوں پر کوئی انیائے نہیں ہونا چاہیے سمپردائی کے آدھار پر بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے مہرانوں ہندوستان کی کچھ پولٹیکل پارٹی ہے بوٹ بینک کے بھوک میں 21 سدی میں مسلم عارتوں کے ساتھ انیائے کرنے پر تلے ہوئے ہیں یہ کون سا نیائے ہے آرشلے بھائیو بہنوں چنان اپنی جگہ پر ہوتے ہیں راجلیتی اپنی جگہ پر ہوتی ہے لیکن ہندوستان کی مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلانا بھارت کے سمبیدھان کے تحت دلانا یہ سرکاروں کی اور سوائج کی جمعہ واری ہوتی ہے میں میڈیا سے آج پسار بجنگ روپ سے انوروز کرنا چاہتا ہوں ٹی وی ڈیبیٹ کرنے والوں سے میں روٹ کرنا چاہتا ہوں یہ تین تلاق کو لے کر کے جو بیواز چل رہا ہے مہربانی کر کے اسے سرکار اور بپس کا مدلہ نہ بنایں مہربانی کر کے اس کو باجپ اور اندلوں کا مدلہ مت بنایں مہربانی کر کے اس کو ہندو اور مسلمان کا مدلہ نہ بنایں ڈیبیٹ یہ ہونی چاہیے کہ مسلمان سماج میں جو سانسکروں کو جانتے ہیں جو قرآن کو جانتے ہیں ایسے ایکسپرٹ لوگ ٹی وی پر آئیں بے چرچہ کریں جو پکش میں ہے وہ مسلمان بتائیں اگر ٹی وی ڈیبیٹ کرتے ہو میڈیا میں چرچہ کرتے ہو اس کو ہندو مسلمان کا مدلہ مت بنایئے مسلمانوں میں جو لوگ صدار چاہتے ہیں اور مسلمان میں جو صدار نہیں چاہتے ان کی چرچہ ہو تاکہ دیش کے سواسو کرو ناغری جان سکے کہ سچ پوچ میں مدلہ کیا ہے ارے لوگ تنسر میں چرچہ ہونی چاہیے اور سرکر نے اپنی بات رکھ دی ہے اور اس لئے جو لوگ تین طلاق کے مدلہ جو ہٹ کر کے ایسے ایسے بھی شو اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو بڑکانے کی باتیں کرتے ہیں اس دیش میں ہندو کو بھی ماں کے گرمے میں بیٹیوں کو مارنے کا حق نہیں ہوگا وہ ہندو ہوگا تو بھی جیل جانا پڑے گا اس دیش میں مسلم بہنوں کو بھی تین طلاق کر کے برباد کرنے والوں لوگوں کو بھی آج کے یوگ میں بڑباد کرنے کا موقع نہیں دیا جا سکتا ہے ان ماتا اور بہنوں کی رکھشہ ہونی چاہیے اور اس لئے ہم کام کر رہے ہیں